تو آپ یہ بتائیں رحمت ہے آج تک آپ کہتے ہیں حاضر ناظر حاضر ناظر کا اختلاف پڑا ہوئے ہیں پھائی رسول اللہ حاضر ہیں یا ناظر ہیں وہ کوئی کہتے ہیں جی اللہ حاضر ہے اللہ ناظر ہے ناظر میں نے دیکھنے والا حاضر میں نے موجود عقیدہ ہے کوئی ثابت نہیں کر سکا سمجھ آئی ایک جملہ پیش کرتا ہوں توجہ فرما لیجئے گا اگر اللہ توفیق دے تو رحمت قریب ہے تو کملی والا ثابت ہوا قرآن سے کہ رحمت کملی والا تمہارے قریب ہیں تو جو قریب ہو وہ موجود بھی ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے دیکھنے والے کو ناظر اور موجود کو حاضر کہتے ہیں پالفاز دیگر سمجھ آئی کہ کملی والا حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے آج تک تُسا دلیل نہیں دیتے اکھے جی حاضر ناظر وہ دلیل تھا دے ہو اکھے جی ہمارا عقیدہ ہے دیوبندی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس طرح تو ہندووں کا بھی عقیدہ ہے کیا ان کو سچ مال ہے آپ دلیل دیں قرآن شیف سے حدیثیں صحیح سے دلیل دیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں میری ایک دلیل سن لیجئے اس پر غور کیجئے یہ میں نہیں کہتا ہے اسے مان جائیں گے توجہ کیجئے اگر صلاحیت ہے اگر عقل ہے اگر علم ہے اگر دانش ہے اگر بینش ہے اگر فہم ہے اگر عقل ہے اگر دانائی ہے اگر درک ہے اگر ذہن دراک ہے تو توجہ فرمائیے کہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ مزاجِ رحمت کیا ہے کہ وہ قریب ہوتی ہے اور دوسری آیت میں رسول کو اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے میری اللہ نے نام رکھا کہ محمد عبداللہ نے رکھا میں نے اپنایا ضرور قرآن میں اس کو اپنایا چار جگہ اپنایا میں نے لیکن میں اپنی طرف سے بھی اس کا نام رکھتا ہوں کیونکہ خالق میں ہوں جو بناتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ نام رکھے وہ عبد المطلب نے نام رکھا اور میں رکھتا ہوں رحمت تو اس مہینے میں جب وہ رحمت اس پیکر خاکی کے لباس میں تشریف لائی تو اس کا نام کیا ہوا تو رحمت قریب ہوئی بولیے آخری جملے ہیں میرے قریب ہوئی اللہ نے فرمایا انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین قریب ہوتی ہے تو اس میں رحمت ان کا نام رکھا ثابت ہوا کہ حضور رحمت ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ رحمت قریب میری ہوتی ہے ثابت ہوا کہ کملی والا مومنین کے قریب ہے ان نبی و اولا بالمومنین من انفظہم کی گواہی بھی موجود ہے انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین کی گواہی بھی موجود ہے اور حضور کو اللہ نے رحمت بھی فرمایا ہے ان قرائن سے ثابت ہوا کہ حضور رحمت بھی ہے منسوس رحمت ہے جس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے زندیق ہے ملحد ہے واجب القتل ہے مرتد ہے تو حضور کا رحمت اللہ العالمین ہونا منسوس ہے نصے قتی سے ثابت ہے کسی عدیث سے نہیں ہے تو رحمت کا مزاج ہے قریب ہوتی ہے تو بتائیے کملی والا قریب ہوا کے نہیں بولیے میں اونچا بول رہا ہوں دیوبندیوں اور بریلویوں سے اونچا ہو کر بول رہا ہوں میں قرآن کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر بول رہا ہوں بولیے کہ جو قریب ہو رحمت قریب ہے قرآن قریب ہے اور رسول کو رحمت کہا تو کیا ثابت ہوا کہ رسول قریب ہے تو جو قریب ہو وہ حاضر ہوتا ہے بھئی آپ میرے قریب ہیں تو آپ یہاں حاضر ہیں کے نہیں اب آپ کو میں کہوں کہ سابدہ پیرزادہ نصار المصطفی صاحب غیر حاضر ہیں بھئی میرے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ میرے قریب ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں زوراللہ صاحب میرے قریب ہیں میرے سامنے ہیں حاضر ہیں اور ناظر بھی ہیں مجھے دیکھ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں حاضر بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں اب کون اللہ کا پٹھا ہے جو انہیں کہے جناب کے یہ غیر حاضر ہیں وہ ذہنی طور پر خود غیر حاضر ہیں تو اللہ نے فرمایا رحمت میری قریب ہوتی ہے اور دوسری میں فرمایا نبی میری رحمت ہے تو مطلب ہے کہ یہ قریب ہیں تو جو قریب ہو وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے آپ بتائیے اس دلیل کو رد کیجئے یہ فقیر کی دلیل ہے ہاں آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اسی لئے آخری جملے کہ جس وقت آپ بھی مفتفہ کریم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جو حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں لیکن میں جس ڈھپ سے اب لینے والا ہوں ذرا لطف اٹھائیے اگر ذہانت ہے تو حضور رحمت ہوئے قرآن نے کہا کہ رحمت ہے رحمت ہے تو رحمت جب نقلتو من اصلاب ان طاہرت الارحام ان طاہرہ آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا حضور نے فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے آباؤ اجداد میں کوئی مشرق نہیں تھا ورنہ آپ پاک پشتے نہ کہتا ہے آپ نہ فرماتے ہیں آگئے تو اللہ نے عزل سے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ٹھیک ہے نا نام تو یہاں رکھا نا عزل سے رحمت تو بنا کر عزل سے بھیجا تھا جب جناب عبداللہ کے جناب عامنا سیدہ عامنا کے شکم مبارک میں اپنی مدت پوری فرمائی مدت پوری فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں مدت پوری فرمائی اپنے مادر مقدسہ کے شکم اتھر میں تو جب جان پڑی اس رحمت کے پیکر میں جس کو اللہ نے پیکر رحمت کہا تو جب جان پڑی اور جو اس کائنات کے اس ظہور خانے میں اس بازار وجود میں جب اس سراپائے رحمت نے قدم رکھا اور جان جان آپ میں پڑ گئی تھی آپ کی ولادت ہوئی تو روحے فاضل بریل بھی اس ہی دور میں پکار اٹھی کہ مصطفی جان نے